غریب بچارہ پریشان رہتا ہے کہ دال چاول اور سبزی بھاجی کھائیں تب بھی چاہ خاصہ خرچہ ہو جاتا ہے یا کہریں کہاں جائیں بڑی پریشانی رہتی ہے اور یاد رکھی جب یہ گناہیں ہو اور سزائیں آئیں تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں میں نے کل بھی عرض کیا کہ اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پیسے جائیں گے اس لیے جو اچھے ہیں ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بروں کو دات و تبلیغ کیا کریں سمجھایا کریں ان کی اصلاح کیا کریں اور یہ ذمہ داری جو اللہ نے آئیت کی ہے دوسروں تک پہنچایا کریں مہنگائی مہنگائی آج سر چڑھ کے بول رہی ہے مہنگائی کا فتنہ مہنگائی کی مار مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہے اور یہ سب مل کر بدلیں گے تب ہی تبدیلی آئے گی ایک یہ دکھے ہونے کی وجہ سے کچھ فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بدلیں سب بدلیں گے تب ہم بدلیں گے نہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں آپ اپنی جگہ پر ہر آدمی کوشش کریں کہ میں بدلوں تو ظاہر سی بات آئیت آئیت تبدیلی آئے گی ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اکیلے بدلنے سے کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب سوچنے لگے تو ایسے ہی ہوگا کوئی بدلے گا نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سجد المرسلین نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم احسان إلى یوم الدین ما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقصو المکیال والمیزان إلا اخذو بالسنین وشدت المؤونة وجور السلطان علیہن حضرین اگرامی ایک عظیم حدیث جس میں پانچ طرح کے گناہوں کی وجہ سے کئی ایک سزاؤں کا تذکرہ ہے اس حدیث کو ہم معلوم کر رہے ہیں گدشتہ جب کبھی کوئی قوم ناب طول میں کمی بیشی کریں تو اس کی وجہ سے اللہ اخذو بسنین قحص سالی بھکماری بارش کی قلت اور فصلوں کی قلت پیداوار کی قلت ان چیزوں کو اللہ تعالی گھٹا دیتا ہے ایک چیز ہوئی دوسری بات وشدت المؤونة مہنگائی کی شدت مہنگائی کی مار پڑے گی اور تیسری سزا وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ ظَالِم حُکمرانوں کا ظلم ان پر بڑھ جائے گا اب آئیے موجودہ حالات پہ اس حدیث کو آپ چسپا کریں اور موجودہ حالات کے تناظر میں اس حدیث کو آپ دیکھیں پڑھیں ناب طول میں کمی بیشی کی وجہ سے تین طرح کی سزائیں ناب طول میں کمی بیشی کا کیا مطلب ہے یعنی جب تجارت کرنے والے کاروبار کرنے والے تاجر اپنے تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے عوام کو دھوکا دیں نبی کے زمانے میں ناب طول کے ذریعے سے ہی سارے کاروبار ہوا کرتے تھے بیش بیش لینا اور کم کر دینا زیادہ بڑھ چڑھ کے لینا اور گھٹا کے دینا یہ معاملہ ہے اللہ نے اسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا ایک سورہ کا نام ہی رکھا ہے سورہ متففین وَایلُل للمتففین ناب طول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے بربادی ہے وَایل ہیں اور یہ ہلاکت اور بربادی وَایل یہی ہے کہ ایک تو اللہ نے قوم کو ہلاک کیا اور دوسرے تین طرح کے عذابات کا تذکرہ ہے اخیدو بسنین قہد سالی میں مبتلا کرنا اب ذرا دیکھیں کہ واقعی معنی میں آج وہ صورتحال ہے یا نہیں ہے ناب طول میں کمی بیشی والا معمل آہ ہے تجارت اور کاروبار میں دھوکہ بہت ہیں اسی لئے نبی نے فرمایا تجار ہم الفجار تجارت کرنے والے سب سے زیادہ گنے گار ہوتے ہیں کیونکہ تجارت میں تم جھوٹ جھوٹ بہت بولتے ہو وعدہ خلافی بہت کرتے ہو اور بات بات میں وعدہ کر کے مکر جاتے ہو کہ ابھی کسی بارے میں تم نے وعدہ کیا کہ ہاں یہ چیز دیں گے پھر اس کے بعد مکر جاتے ہو تو تجارت میں گناہ فسک و فجور بہت زیادہ شامل ہے اس لئے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے صدقات و خیرات کسرس سے کیا کرو اور اپنے صدقات و خیرات سے اپنے مال کو پاک صاف کرو تجارت اور کاروبار میں تم نے جو غلطیاں کی ہے ان غلطیوں کے لئے صدقات و خیرات کیا کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تجارت میں کسی کو دھوکہ دے ٹھگیں اور حرام طریقے سے کمائیں اور اس میں سے تھوڑا صدقہ کر دے تو پورا کا حلال ہو جائے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے پورے احتیاط کے باوجود مجبور ہو کر شیطانی وساوث میں آ کر فتنے میں مبتلا ہو کر اس کے لئے حدیث جان بجھ کے آپ نے کیا ہے تو وہ تو آپ کی ساری کمائی حرام کی ہے اور ساری کمائی جب حرام کی ہو اس میں سے صدقات و خیرات بھی کہاں سے قبول ہوں گے اور اس کے برقس نبی نے فرمایا کہ تجارت جو سچے دل کے ساتھ امانت داری کے ساتھ تجارت اور کاروبارت کریں ایسا تاجر جو امانت دار بھی ہو سچا بھی ہو کل قیامت کے میدان میں بہترین مقرب نکوکار فرشتوں کے ساتھ ہو اللہ کے قریب ترین بندوں کے ساتھ ہوں لیکن واقعی معنی میں تجارت میں انسان امانت داری دیانت داری کے ساتھ کام لیں حرام سے بچ جائیں بہت بڑی بات ہے اور واقعی معنی میں اسے تاجروں کو آج کے زمانے میں اتنا اونچہ مقام ملنا چاہیے حضرین تجارت اور کاروبار میں دھوکا آج سر چڑھ کے بول رہا ہے تقریبا لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے اچھے بھلے انسان کو بھائی بھائی سے دھوکا کھاتا ہے دوست دوست سے دھوکا کھا لیتا ہے رشتے دار رشتے دار سے دھوکا کھا لیتا تجارت اور کاروبار کے معاملے میں آتا جب یہ بات ہو معاشرے میں ایسے لوگوں پر جب ظلم ہو تو اللہ کی طرف سے سزائیں اترتی ہے بارش نہیں پھرشان حال آج دیکھئی دنگلور میں بارش نہیں ہے پانی کی قل شروع ہو چکی ہے اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ سے ہم دعا کرتے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تو ہر شہر میں اور خصوصا ہمارے شہر میں بارش برسا باران رحمت سے اللہ تو مال مال فرماء بارش اتا فرماء اللہ مسقنا اللہ مسقنا اللہ مسقنا اور اس کی وجہ سے بارش کے پانی پر ہی انسان کی زندگی کا دار و بارش نہ ہو فصل تبا باغات برباد مختلف طرح کے پیداوار کی کمی اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تیسرا دوسری سزا و شدت المعون مہنگائی کی مار فصل کم ہو ظاہر سی بات ہے مہنگا مہنگی ہو جائے گی چیز اللہ اکبر لیسن کتنی مہنگی ہے پیچھے دنوں میں تو ملنا مشکل ابھی اللہ کا کرم ہے تھوڑا بہت ملنے لگے ہیں لیکن اتنی مہنگی ہو چکی تھی ابھی بھی ہے مہنگی ہے کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگی یہ چیز ہے معمول معمول چیز کبھی اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کبھی ٹماٹر اتنا غریب بچارہ پریشان رہتا ہے کہ دال چاول اور سبزی بھاجی کھائیں تب بھی اچھا خاصہ خرچہ ہو جاتا ہے کیا کریں کہاں جائیں بڑی پریشانی رہتی ہے اور یاد رکھی جب یہ گناہیں ہو اور سزائیں آئیں تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے میں نے کل بھی ارز کیا کہ اچھے لوگ بھی برے لوگوں کے ساتھ پیسے جائیں گے اس لیے جو اچھے ہیں ان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بروں کو دات و تبلیغ کیا کریں ان کو سمجھایا کریں ان کی اصلاح کیا کریں اور یہ ذمہ داری جلہ نے آئیت کی ہے دوسروں تک پہنچا پر مسلط اور یہ سب مل کر بدلیں گے تب ہی تبدیلی آئے گی ایک یہ دکے ہونے کی وجہ سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بدلیں سب بدلیں گے تب ہم بدلیں گے نہیں ایک سے ہی انیک بنتے ہیں ایک سے ہی انیک بنتے آپ اپنی کوشش کریں کہ میں بدلوں تو ظاہر سی بات آئیس تاب تبدیلی آئے گی ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اکیلے بدلنے سے کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سب سوچنے لگے تو ایسے ہی ہوگا کوئی بدلے گا نہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کاروبار اور تجارت کے بہت مشکل ہے آج اسلام پہ عمل کرنا آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یاد کریں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو ساتھ میں صرف اتنا سا پنیر لے کر گئے اتنا ہی موقع ملا لے جانے کے لئے اور کچھ نہیں ایک صحابی کے ساتھ بھائی چارگی ہوئی گھر لے کر گئے کہا کہ دیکھو یہ میرے گھر کے دو حصہ ہے آپ کو جو چاہیے کہی آپ کے نام دے دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ خیر و برکت تا فرمائے نہیں چاہیے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں آپ کو جو پسند کہو میں طلاق دیتا ہوں اور زمین کہا کہ یہ میری دو زمین ہیں آپ کو کون سی چاہیے کہو میں آپ کو عادی زمین دے دیتا ہوں اللہ اکبر کوئی رشتے داری نہیں ہے لیکن سب سے بڑی رشتے داری ایمان کی رشتے داری یاد رکھی اور بسا اوقات ایمان کی رشتے داری خونی رشتے سے بڑھ کے ہیں غزوہ بدر کا موقع سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ یا مصب بن عمیر کا واقعہ ہے مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے بڑے مالدار صحابی مصب بن عمیر اور آج کل کے مالدار ان کی مالداری کے سامنے پانی بھریں گے یاد رکھو کچھ نہیں دنیا کے نمبر ون مالدار بھی ہو دنیا کے نمبر ون مالدار روزانہ نیا کپڑا پہنتا ہے نہیں پہنتا ہے مصب بن عمیر اس زمانے میں کپڑا جو پہن لیے کبھی دھل کے نہیں پہنے ہیں کپڑا پہنے دو چار دن مائل کچھ ہو گیا چینج کر کے نیا کپڑا اللہ اکبر اسلام قبول کی والدہ نے کہ سب چھوڑ دو سب چھوڑ چھاڑ کے لمبا واقعہ ہے چلے گئے ہجرت کر کے ہجرت کرنے کے بعد جب وہ گئے تو حالت یہ تھی کہ جسم میں کپڑا نہیں ایک کپڑا ہے اس میں بٹن نہیں ہے تو پیپل کے کانٹے سے اس کو لگائے ہوئے ہیں اور غزوہ وحد میں شہید ہوئے کفن دینے کے لئے کپڑا نہیں ہے سر ڈھاکو تو پیر کھل جائے اللہ کے رسول نے فرمایا سر ڈھاک کے پیر میں اذکر کے گھانس رکھ دو ان کا واقعہ دیکھئے غزوہ بدر میں ان کے سگے بھائی مسلمانوں کے خلاف آئے اور پکڑے گئے ایک مسلمان ان کو باند رہے تھے قائدی بنا رہے تھے مصر بن عمر کا گزر ہوا تو کہا کس کے باندو اور لے کر جاؤ اور بھاری بھرکم فدیہ اصول کرنا اچھا خاصہ مو مانگی قیمت لینا اگر فدیہ دے کر چھڑانے کی بات آئے تو بھاری بھرکم فدیہ لینا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے یہ نہیں کہا کہ میری ماں یہ اس کے بھائی نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے کہا کہا یہاں کفر اسلام کی بات ہے یہاں گھر میں تو میرا بھائی ہوگا خونی اتبار سے بھائی ہوگا یہاں پر یہ مسلمان مومن میرے کہ میرا خونی رشتہ آئے میرے بھائی برادری قبیل دو صاحب آب نہیں حق کی بات میں ساتھ دینا چاہیے اور حق کی بات کرنا بھی چاہیے اور یہ یاد رکھئے کہ اسی رشتے کی عظمت کا خیال آج ہمیں رکھنا چاہیے ورنہ وہ جاہلیت کی بات ہوگی کہ اپنے بھائی برادری کا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہیے ظالم بھی ہو مظلوم بھی ہو یہ زمانہ جاہلیت کی عادت ہے بہرحال خونی رشتہ سے بڑھ کے ایمانی رشتہ ہوتا ہے تو عبد الرحمن بن عاوف جب آئے اور ان کے سامنے اسے قربانیا پیش کی اللہ اکبر انصار و مہاجرین کے قربانی آج تک مثال ہیں عبد الرحمن ملے رہنے کی جگہ دے دو کافی ہے آپ کی جائدہ مجھے نہیں چاہیے بازار گئے اتنی برکت اللہ اکبر کہ چندھی دنوں میں کافی مالدار ہو گئے اور مالداری کا حال یہ ہے صحابہ اکرام میں دوسرے نمبر پہ یا تیسے نمبر پہ ان کی مالداری کی بات آتی یعنی زبیر بن عوام اور عثمان غنی اور عبد رحمان بن عوث یہ تین صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مالدار صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے راستے میں بے تہاشا لٹائیں اللہ نے دینداری دی مالداری بھی دو دلداری بھی اللہ تعالی نے دے دی ہے اور نہ بہت سارے مالدار تو ہوتے ہیں مگر دلدار نہیں ہوتے ہیں دی داری نہیں رہتی ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ان کا انتقال ہوا ایک ایک بیوی کو چار بیویاں تھی ایک ایک بیوی کو اس زمانے میں ایک بیوی کو کتنا ملتا ہے بیوی کو وان ایٹ ملتا بیوی میں تقسیم کرنا یعنی پچیس پچیس پیسہ ملے گا عبدالرحمان بن آوف کے ایک بیوی کو اس زمانے میں 48 48 ہزار درہم یا دینار ملا آہا ہے اب سوچی کہ ان کی کل جائداد کتنی تھی کتنی تھی ان کی کل جائداد کیسے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کیسے کمایا کہ دیکھو میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا دھوکا نہیں دیا حق کے ساتھ بے پارو کاروبار کیا جب اس زمانے میں مسلمان کتنے تھے بھئی وہ یہود کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے جب وہ اس زمانے میں اتنے بڑے مالدار بن سکتے آج جب کہتے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا تجارت اور کاروبار میں نہیں چل پائے گا کیسے کریں گے بہت مشکل ہے یاد رکھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے بہت ضروری ہے آخری بات و جور السلطان علیہم اور اگر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ دھوکہ ہو کاروبار اور تجارت میں ناب طول میں کمی بیشی ہو تو تیسری سزا یہ نافذ ہوتی ہے اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے ان کا ظلم و ستم بڑھتے جاتا ہے میرے خیال اس کی اتنی چندہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سب جانتے ہیں اور سب کو پتا ہیں اور جو آج نے معلوم کیا یہ دوسری دوسرا گناہ اور ان کے سزائیں اللہ ان سے محفوظ رکھے آمین سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر و و صلی اللہ نبی محمد